ہلو دوستو میں انراک آپ کا اپنے پریبار امیت اسٹیڈی 11 میں ہاردک سواگت کرتا ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے اسسی جی ڈی کی جو نئی بیکنسی آئی ہیں ان کے بارے میں کہ کس طرح سے تیاری کریں اور اپنا سیلیکشن سو پرسنٹ نسچیت کریں کہ جب آنکھوں میں ارمان لیا منجل کو اپنا مان لیا اب مشکل کیا آسان کیا جو تھان لیا سو تھان لیا چلیے چلتے ہیں اپنے سیلیکشن کی طرف آج ڈسکس کریں گے اسسی جی ڈی کی بارے میں اسسی جی ڈی کے پیٹرن میں کیا بدلا ہوا جانیں گے اسسی جی ڈی کے پیٹرن میں کیا بدلا ہوا کس طرح سے کرنی ہوگی تیاری کس سبجیکٹ میں کتنا سمجھ دیں اور کس سبجیکٹ کا موک ٹیسٹ لگائیں یا پھر اوہرال مارکس اسپی ٹیسٹ لگائیں اس بارے میں ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے بات کریں گے اسسی جی ڈی کے پیٹرن میں کیا بدلا ہوا اسسی جی ڈی اس سے پہلے جو پیپر کروائی اسسی جی ڈی نے جو پیپر کروائے اس میں سو پرسن پوچھے جا رہے تھے اور ٹائم مل لہا تھا نبی منٹ اس بار جو بیکنسی آئی ہے چوبیسے جار تین سو نتر اس میں اسسی جی ڈی نے کیا کیا پرسنوں کی سنکھیا کو کر دیا ہے اسسی اور ٹائم کو گھٹا کر ساٹھ منٹ کر دیا ساٹھ منٹ میں اسسی پرسن کرنا یہ بھی تھوڑا بڑا ٹسک ہے لیکن ہم سمجھائیں گے کہ کس طرح سے کرنا ہے کس طریقے سے کس سبجیکٹ میں کتنا فوکس کرنا ہے کس سبجیکٹ میں کتنا سمجھ دینا ہے جسے یہ آسانی سے آپ اچیب کر پائیں گے تو اسسی جی ڈی نے اپنے پیٹرن میں یہ بدلاؤ کیا ہے کہ پرسنوں کی سنکھیا کو سو سے گھٹا کر اسسی کر دیا ہے اور ٹائم کو نبی منٹ سے گھٹا کر ساٹھ منٹ کر دیا ہے اب بات کریں گے کہ کس طرح سے کرنی ہوگی تیاری دوسرا پرسن یہ آتا ہے بچوں کے مند میں کہ کس طرح سے کرنی ہوگی تیاری تو بات کرتے ہیں اگر آپ پہلے سے تیاری کر رہے ہیں اور آپ لگ بھگ ایک بار سلیبس کو پڑ چکے ہیں یا نہیں بھی پڑ چکے ہیں ٹھیک ٹھاک تیاری میں ہے تو آپ کوئی زیادہ گھبرانے کی کوئی آب سکتا نہیں ہے آپ سات سے آٹھ گھنٹے کا سیڈول بنائیے سات سے آٹھ گھنٹے میں کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ میس ریجنگ ہندی جی کے جی کے جیس تو میس سے پوچھے جائیں کہ بیس پرسن ریجنگ سے بیس پرسن ہندی سے بیس پرسن جی کے سے بیس پرسن تو ساتھ آٹھ گھنٹے کے سیڈول میں یہ کرنا ہوگا کہ میت کو آپ کو جو ہم لوگوں کی کلاسے ہیں وہ پڑھنی ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے سات سے آٹھ گھنٹے کا سیڈول اس کے بعد بنانا ہوگا سات سے آٹھ گھنٹے میں دو گھنٹے سے دھائی گھنٹے دو سے دھائی گھنٹے آپ کو میت کو دینا ہوگا کیونکہ میت میں آپ اچھا سکور کر سکتے ہیں میت میں اچھا سکور کر سکتے ہیں کیونکہ مہت جو ہے بیس میں بیس بھی کر سکتے ہیں اٹھارہ انیس تو کر ہی سکتے ہیں فیلال کے لیے مہت پر سب سے زیادہ فوکس آپ کو مہت پر کرنا ہے اس کے بعد ریجنی ریجنی کے بھی پیس پرسن ہے تو اس کے بعد ریجنی دو گھنٹے آپ کو ریجنی کو دینے ہیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ بھی دے دیجئے کیونکہ آپ وہاں بھی پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ یہاں دے دیتے ہیں اس کے بعد ہندی ہندی کو آپ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہندی کو دیجئے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ آپ ہندی کو دیجئے مان لے آپ نے ڈیڑھ گھنٹے ریجنی کو دیا ڈیڑھ گھنٹے ہندی کو دیا اور دو سے ڈھائی گھنٹے جو آپ نے مہت کو دیا ساڑھے پانچ گھنٹے یہ ہو گئے بچے ڈیڑھ گھنٹے آپ جو ہے جی کے جی ایس کو ڈیڑھ دو گھنٹے دے سکتے ہیں اور آل مان کے چلیے چھے سے سات گھنٹے کے سیڈول میں آپ کا پراپر کمپلیٹ اس اسی جی ڈی کا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو سیڈول تو بنانا ہی پڑے گا اگر سیلیکشن لینا ہے اور یہ سنہرا موقع ہے چوبیس سی جار تین سو انتر پت بہت ساندار بھرتی اور بہت جلد سے جلد اس کی جوائننگ بھی کروا دی جائے گی ہمیں لگتا ہے اتنی تیجی سے پروسیس چل رہا اس کا تو اب بات کرتے ہیں ہم کی کس سبجیکٹ میں کتنا سمجھ دیں کل ملا کے سمجھئے کی اس کے اس سیڈول کے بعد آپ کو ایک پرکٹیس سٹ ایک سپیڈ ٹیسٹ پڑے لگانا ہے سپیڈ ٹیسٹ سے پھائدہ یہ ہوگا آپ کو یہ پتا چلے گا ہم اسی پرسنوں کو کتنے سمجھ میں کر پا رہے ہیں یا کہاں پر ہم کمجھور پڑ رہے ہیں تو اس لئے سپیڈ ٹیسٹ آپ کو پڑھ دے کرنا ہوگا سپیڈ ٹیسٹ میں آپ کو سمجھ کچھ اس طریقے سے دینا ہوگا جسے میس میس کے بیس پرسن ریجنی ریجنی کے بیس پرسن ہندی کے بیس پرسن جی کے جیس کے بیس پرسن تو آپ کو میس کے جو بیس پرسن ہیں اس میں پچیس منٹ کا سمجھ دینا ہے میکسیمم پچیس منٹ ریجننگ میں آپ کو میکسیمم بیس منٹ کا سمجھ دینا ہے ہندی میں آپ کو چھے سے سات منٹ کا سمجھ دینا ہے میکسیمم جی کے جیس میں آپ کو سات سے آٹھ منٹ کا سمجھ دینا ہے میکسیمم اگر آپ اس طرح سے مینج کرتے ہیں تو آپ پراپر سمجھ میں پراپر کشنوں کو کر پائیں گے اب دیکھئے مان لیا ہم نے مائت میں پچیس منٹ کا سمجھ لیا اس کے بعد جو ہے بیس منٹ کا سمجھ ہم نے ریجننگ میں لیا میکسیمم سات منٹ ہم نے ہندی میں لیا میکسیمم آٹھ منٹ ہم نے جی کے جیس میں لیا تو آٹھ سات پندرہ جیرو دو دو چار دو چھے سات منٹ سات منٹ میں آپ کا جو ہے سپیڈ ٹیشٹ کمپلیٹ ہوگا اور سات منٹ میں اسی پرشن آپ اچھے سے کر پائیں گے اگر آپ اتنا سب کرتے ہیں اور پراپر وے سے پڑھ ڈے یہ نہیں کہ آج کیا اور کل چھوڑ دیا پراپر وے میں آپ کو کرنا ہے اگر پراپر وے میں آپ کرتے ہیں اتنا جو ہم نے بتایا ہے سیڈیول اتنا آپ کرتے ہیں تو آپ کا سیلیکشن سو پرسنٹ نسچیت ہے اس بات کی گارنٹی ہم لیتے ہیں اگر آپ اتنا پراپر کرتے ہیں تو آپ کا سیلیکشن سو پرسنٹ نسچیت ہے اور یہ موقع بھی بہت سنہی رہا ہے آپ اس بار ایس سی جی ڈی پار سپیڈ ٹیسٹ اور جو سیڈیول بتا ہے وہ سیڈیول کو فالو کرنا ہے کس طریقے سے منیجمنٹ کرنا ہے جو بتایا گیا ہے وہ اسی کو فالو کرنا ہے باقی کی کلاسز تو آپ جانتے ہی ہیں ہم امیت ایس ٹیڈیول پر برابر اس سی جی ڈی کے لیے چل رہی ہیں آپ وہاں سے پڑھئے ہندی جیسے میں پڑھا رہا ہوں میتس امیت سر پڑھا رہے ہیں تو اسی طریقے سے اور جی کے جی ایس بھی پڑھا ہی جا رہی ہیں تو آپ جو ہے سو پرسنٹ سیلیکشن لے سکتے ہیں یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اوکے ٹیک کیئر بائی بائی ملتے ہیں اگلے سیسن میں